In the name of Allah, the most merciful, the most beneficial Assalamualaikum dear student, امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو students آج کا ہمارا لیکچر ہے قائد عظم محمد علی جناح and ideology of Pakistan ہم نے اپنے previous لیکچر میں پڑھا کہ ideology کیا ہے یعنی ideology جس سے ہم جو nation ہے اس کے future تیین کیا جاتا ہے nation کے جو decision ہوتے ہیں future decision making ہوتی ہے جو بھی action ہوتے ہیں nation کے وہ ideology کہہ رہتی ہے یعنی ideology specify کرتی ہے کہ nation کے کیا action ہوں گے ان کے future کے کیا goal ہوں گے next time ہم نے ideology اور پاکستان کی بات کی we already know that ہم اتنے لیکچر سننے کے بعد اس قابل ہو چکے ہیں کہ جو پاکستان کی ideology ہے وہ actually Islamic ideology ہے its mean ڈیڈ کے ہم نے پاکستان کو اس لیے حاصل کیا کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکے ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکے تو یہ تو تھی کہ اسلامی کا ideology جس کی بنا پر ہم نے ملک حاصل کیا اگر ہم نے اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو ہمیں اس کے لئے لیدہ state چاہیے کیونکہ ہم نے اسلام کا نظام نفاظ کرنا ہوگا تو اس ویسے ہمیں لیدہ state چاہیے تھی تو یہی چیز ideology اور پاکستان کا بیس بنی ہم نے پہلے پریویس لیکچر میں اس حیثیت ہم خان کی ideology کو discuss کرنے کی کوشش کی ہم اقبال کی ideology کو discuss کرنے کی کوشش کی تو ہم اس لیکچر میں ہم قائد عظم محمد علی جناح کی ideology کو discuss کرنے کی کوشش کریں گے فرسٹ او فال ہم بیک گروڈ کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں تو قائد عظم محمد علی جناح پولیٹیشن بھی تھے اور لیڈر بھی تھے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ کانگریس کو جوائن کیا کیونکہ کانگریس 1885 میں فانڈ ہوئی اس کا مین موٹیو کانگریس کا یہ تھا کہ جو سب کانٹینٹ کی پیپل ہیں جو سب کانٹینٹ کی لوگ ہیں ان کو ازادی دی جائے ان کے حقوق کا خیار رکھا جائے ان کی بات برٹیش گورنمنٹ تک پہنچائی جائے کہ جو کانگریس تھی وہ ایک پلیٹ فارم تھا سب کانٹینٹ کے پیپلز کے لیے لیکن ہوا کیا بہت جلدی وہ کانگریس پارٹی ہندو کی فیور میں چلی گئی ہندو اس میں ڈومینٹ ہو گئے اور مسلمانوں کے رائٹس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا مسلمانوں پر بات ہی نہیں کی جا رہی تھی تو پھر قائد عظم محمد علی جنات جنہوں نے پہلے کانگریس کو جوائن کیا انہوں نے چھوڑ دیا کانگریس کو پھر انہوں نے مسلم لیگ اس کو جوائن کیا جس کے پہلے نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ اس کو جوائن کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قائد عظم محمد علی جنات تھے وہ پہلے یونٹی پر بات کرتے تھے کانگریس انہوں نے اس وجہ سے جوائن کی کہ برٹیش گورنمنٹ سے ازادی مل جائے جب بیٹس گورنمنٹ سے ازادی ملے گی تھے تو یہاں کے لوگ اپنی مرضی کی مطابق گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے یعنی یہاں کے لوگوں سے مراد ہندو اور مسلم دونوں آ جاتے ہیں لیکن ہوا کیا کہ قائدہ عظم محمد علی جنان کانگریس جو آئین کی دیکھا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے تو انہیں ہندو کی تانگ نظری کا علم ہو گیا کیونکہ وہ ایک لیڈر تھے تو لیڈر کیا ہوتا ہے جو انسائٹ رکھتا ہے جس کی بصیرت ہوتی ہے جو فیوچر کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے تو وہ جان گئے کہ اگر مسلمانوں کو علیہ دا سٹیٹ نہ دی گئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوں گے اگر ہم ابھی بھی انڈیا کی بات کر لیں تو ابھی بھی انڈیا میں ٹوئنٹی کروڑ سے زیادہ مسلم ہیں ابھی بھی کشمیر میں مسلمان ہیں اسی علاق سے زیادہ مسلمان ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت آئی ہو ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالقرام ازاد جو کہ وہ پریزیڈنٹ بنے تھے لیکن اس کے علاوہ تو مسلمان وہاں سین میں کی کاری نہیں پا رہے وہاں مسلمانوں کی گورنمیٹی نہیں ہے حالانکہ بائیس کلوڑ عوام ہیں وہاں بائیس کلوڑ مسلمان ہیں ان کا کوئی حقوقہ خیال نہیں رکھا جاتا یہ آج کے دن کا قائد عظم نے 1947 سے یا 19 جب سے انہوں نے سٹرگل سٹارٹ کی اس آج کے دن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈسیئن لیے تھے کہ جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں پر بھارت کی یا انڈیا کی زمین تنگ کر دیں گے یہ ہوتا ہے ایکچوری لیڈر جو اپنی ڈسیئن میکنگ فیوچر کو دیکھ کر کرتا ہے اور اگر آج ہم یہاں ازادی سے سانس لے رہے ہیں اگر بنگلہ دیش جو کہ پہلے ایسٹ پاکستان تھا جس کو مشکی پاکستان کہتے ہیں اور جو ابھی پاکستان اس کو ویسٹ پاکستان کہتے ہیں تو وہ دو حصوں میں ڈوائیڈ ہوا وہ بنگلہ دیش من گیا اور یہ پاکستان رہ گیا آج اگر دونوں ملک ازادی سے سانس لے رہے ہیں تو ان کے پیچھے قائدیزم محمد علی جناہ کی انتک میند ہے مسلمانوں کی لا زوال کربانیاں ہیں تو یہ تو تھوڑا اس کا بیک گرونڈ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تو ہم قائدیزم اور ایڈیولوجی پاکستان کو بات کرتے ہیں کہ وہ ایک لیبریٹر تھے مسلمانوں کی ازادی پر بات کرتے تھے وہ کیوں ازادی پر بات کرتے تھے وہ ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیک گرونڈ کیا تھا تو لہٰذا اس لیے انہوں نے سٹرگل شروع کی اور وہ سٹرگل کس بیس پہ تھی اسلامی کا ایڈیولوجی پہ اور اس دنیا میں وہ وید ملک ہے پاکستان جس کو اسلامی کا ایڈیولوجی کے تحت لیا گیا یعنی کہ ہمیں ایسی سٹیٹ چاہیے جہاں مسلمان اپنے زندگی کے مطابق رہ سکیں یہاں ایک سوال بنتا ہے یہاں بات لیکچر سے ہٹ کر ہو جائے گی لیکن ایک سوال پوچھنا ضروری ہے کیا آج ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہم اپنے ملک کو اس طرح لے کر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بنایا گیا تھا کیا قائدعظم نے جو سوچ کر اس ملک کو بنایا تھا جو ایکانومی سسٹم جو قائدعظم چاہتے تھے جو سوشل سسٹم قائدعظم چاہتے تھے کیا وہ ہے کیا ہم نے اسلامی سسٹم کو ملک میں امپلیمنٹ کیا ہے یہ ہیں وہ question جو ہر مسلمان کو ہر پاکستان کو پاکستان کے لوگوں کو سوچیں پر مجبور کرتے ہیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں foundations of muslim nation foundation of muslim nation کی قائدعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایکچلی پاکستان اس وقت مارز وجود میں آ گیا تھا کہ جب ہندوستان میں یا سب کانٹینٹ میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اب یہاں ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے interesting question ہے کہ ہندو مسلمان کیوں ہوا تھا تو اس کا answer dear student یہ ہے کہ پہلے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے بھی جو عرب کے لوگ تھے وہ تجارت کرتے تھے اور وہ ادھر انڈیا کے سہلی علاقوں میں آتے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مسلمان وہاں عرب میں ہو گئے تو وہی مسلمان تاجر سہل کی انڈیا کے ساحلوں کی طرف آتے رہے تجارت کرتے رہے تو کیونکہ اسلام کی تعلیمات سچائی پر مبنی ہیں اسلام کا کلچر اسلام کی تعلیمات اسلام کے رینسن بہت ہی ایکسٹر آرڈرنری بہت اچھے ہیں ہمینٹی کی بات اسلام میں کی جاتی ہے جب یہاں کے ہندووں نے مسلمانوں کے کلچرز کو دیکھا مسلمانوں کے طریقوں کو دیکھا مسلمانوں کے گفتگو کے انداز کو دیکھا تو وہ متاثر ہو گئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا تو قائد اعظم نے اس چیز کو اکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ ایکچولی پاکستان یا سیپٹ سٹیر تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب یہاں کے ایک ہندو نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ تو تھی ایڈیولوجی یہ فانڈیشن مسلم نیشن تھی کہ جب ایک پرسن نے اسلام قبول کیا تھا سب کانٹینٹ کے ہندو نے تو کیا وہاں ایک نیشن بن گی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو نیشن ہے اس کا دیفرنٹ کلچر ہے اس کا ایک جو نیشن ہے اس کا اپنا کلچر ہے اپنی ایڈینٹی ہے اپنی تریڈیشنز ہیں اپنا ریلیجن ہے اس کو ہم نیشن کہیں گے اوکے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں ڈیفرنٹ کلچر والے لوگ رہتے ہیں تو لہذا جب ایک ہندو مسلمان ہوا تھا تو اس وقت مسلمان ایک نیشن سب کانٹینٹ میں بن چکے تھے آگے ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ہولی قرآن قائد اعظم محمد علی جنان نے کراچی میں نائنٹین فورٹی تھیری میں اینویل میٹنگ کے دوران خطاب کیا اور وہاں مسلمانوں کی یونٹی پر بات کی اور ریلیشن ڈسکرائب کیا کہ ایکچولی پاکستان اور اسلام کا ریلیشن کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم ویسٹرن کلچر کی بات کریں کرسچنیٹی کی بات کریں یا دوسرے مذہب کی بات کریں تو وہ مذہب وہاں کے لوگوں کی ایک انڈیویجیل چوائس ہے یعنی سٹیٹ اور لیجن ڈیفرنٹ ہیں ایک پرسن کے لیے لیکن اسلام کیا ہے اسلام میں کمپلیٹ ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام ایک مفلوج مذہب نہیں ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں میڈیکل سائنس بھی ہے جہاں پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی ہیں جہاں تمام ڈومیسٹک لائف کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اسلام میں ہر چیز کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے لیکن وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اگنورنس ہے کہ ہم نے اسلام پر ریسرچ ہی نہیں کی ہم نے ریسرچ کو چھوڑ دیا اور جن کومن نے ریسرچ کی اسلام کو فالو کیا اسلام کی تلیمات پر ریسرچ کی آج وہ ہم پر ڈومینٹ ہیں میرا اشارہ یقیناً ویسٹرن نیشن کی طرف ہے اور ڈیویلپ کنٹری کی طرف ہے اور انہوں نے ترقی کیسے کی اسلامی تلیمات کو پناتے ہوئے تو قید عظم نے کیا کہا کہ پاکستان اور اسلام کا اپس میں ریلیشن ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایڈیولوجی ہے اسلامی کا ایڈیولوجی ہے تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان ایک سنگل باڈی ہے یعنی جسم کی معنید ہے جو بھی مسلمان ہے مسلمان ایک چٹان کی معنید ہے اور مسلمان ایک کشتی کی معنید ہے اس کشتی کو سہارا اس باڈی کا ریلیشن اور اس چٹان کو جو سپورٹ کیا جارہ ہے جو سٹرکچرائز کیا جارہ وہ کیا ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید ہے وہ اور قرآن مجید اسلام ہے تو لہذا یہ جب ہم یہ چیزیں کریں گے ایزا ہم ایک یونٹ باڈی کی طرح رہیں گے ہم مسلم نیشن رہیں گے تو ہم یونٹی کی جانب جائیں گے تو ہم نیکس آگے بڑھتے ہیں اسلام کمپلیٹ کورڈ آف لائف میں ابھی پہلے بھی اسلام کمپلیٹ کورڈ آف لائف پہ بات کر چکہ ہوں تو میں اس کو تھوڑا سی اکسپلین کروں گا نائنٹین فورٹی فور میں مارچ میں قائد عظم محمد علی جران نے سٹوڈنٹ سے خطاب کیا کہ اسلام کیا ہے اسلام ایک کمپلیٹ کورڈ آف لائف ہے اسلام میں نہ تو ریڈ اور ییلو کلر کی کوئی گنجیشی نہیں ہے اور اسلام کسی سوشلزم کو اسلام کسی نیشنل کو اسلام کسی کمیونیزم کو نہیں مانتا یہاں سوشلزم سے مراد ایسا ازم جو سوسائیٹی پر بات کرتا ہے یعنی جو سوسائیٹی کی ویلفر پر بات کرتا ہے اور کمیونیزم سے مراد کہ جو بھی سٹیٹ کی پروپرٹیز ہوں گی یا جو بھی سٹیٹ کی اکنومک ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ گورنمنٹ کے اندر ہوں گی اور گورنمنٹ کیا کرے گی گورنمنٹ وہاں کی پاپولیشن کو بیس نیسیسٹی پروائیڈ کرے گی اس طرح کا جو سسٹم ہوگا وہ کمیونیزم میں ہوگا اور یہی کمیونیزم سسٹم چینہ میں رائج ہے اور رشیہ میں بھی یہی سسٹم پائے جاتا ہے اگر ہم نیشنالیزم کی بات کریں تو نیشنالیزم سے مراد کی قومیت کہ وہ تمام کی تمام ویلفرز ایکٹیوٹیز کسی قوم کے لئے کی جائیں اگر ہم 1947 سے پہلے چلے جائیں تو سب کونٹینٹ ایک برسگیر تھی وہاں مسلمان تھے وہاں ہندو تھے وہاں کرسچن تھے دیفرنٹ ریلیجنز سے تلق رکھنے والے لوگ تھے سکھ تھے اٹس می ڈیڈ کہ وہاں دیفرنٹ نیشن تھی اب ہندو کیا کرتے تھے وہ اپنی نیشن کے ویلفر پر کام کرتے تھے اپنی نیشن پر بات کرتے تھے تو وہاں اپنی نیشن اور مسلمان کیا تھے مسلمان اپنی نیشن کے لئے بات کرتے تھے تو اس طرح کا جو سسٹم ہوگا اس کو نیشنل لیزم کہیں گے اوکی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام اس طرح کوئی سسٹم کو نہیں مانتا یہ سوشل ازم یہ کمیونیزم یہ نیشنل ازم اور یہ دیفرنٹ طرح کے جو ازم ہیں یہ تو انسان کے کریئیٹیڈ ہیں لیکن اسلام کیا ہے وہ وعدہ اللہ شیخ جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا وہ اسلام کا وارث ہے تو لہذا اسلام ایک اپنا سسٹم رکھتا ہے اپنا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام میں تمام ایسپیکٹ سوشل کیے گئے ہیں تو یہی قید اعظم محمد علی جناح نے 1944 میں سٹوڈنٹ سے خطاب میں یہ تھا اور یہی ایڈیولوجی اور پاکستان کی بنیاد تھی نیکس ہم پاکستان کو کچھ اس انداز سے ڈسکرائب کیا کہ پاکستان کو حاصل کرنا پاکستان کو اٹین کرنا اور مسلمانوں کے لیے سیپرٹ الیکٹوریٹ میں اپنی پریویس لیکچر میں سیپرٹ الیکٹوریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ پر بات کر چکا ہوں سیپرٹ الیکٹوریٹ ہوتا ہے منورٹیز کی فیور میں جاتا ہے اور جوائنٹ الیکٹوریٹ مجورٹی کی فیور میں جاتا ہے تو لہٰذا سیپ کانٹرینٹ میں جو مسلم تھے وہ منورٹی میں تھے تو لہٰذا اس وجہ سے قائد اعظم محمد علی جنہ نے سیپرٹ الیکٹوریٹ پر بات کی اور مسلمانوں کے سیپرٹ سٹیٹ کا مطالبہ کیا ان کی پیچھے انہوں نے جو موٹی بتایا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوں کی تنگ نظری ہرگز نہیں ہے یہ برٹش گورنمنٹ کی چال نہیں ہے بلکہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنا سب کانٹرینٹ کو ڈیویجن میں لانا یہ اسلام کا مطالبہ ہے اوکے انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنا اسلام کا مطالبہ ہے تاکہ وہاں کے مسلمان اپنی ازادی سے زندگی بسر کر سکے وہاں نظام مصطفیٰ رائج ہو سکے جو اسلام کا جو نظام ہے جو اسلام کا اپنا نظام ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے اور یہ تریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک اسلام کے نظام کو فالو کیا گیا اس وقت تک مسلمانوں نے دنیا پر راج کیا اگر ہم سلطنت اسمانیہ کی بات کریں تو مسلمان ایک ہزار سال مائنی رکھتا ہے ایک ہزار سال مسلمان دومینٹ رہے خلافت اسمانیہ میں دومینٹ رہے سلیبی جو جنگیں ہیں کتنی انہیں سلیبیوں کو شکست سے دو چار کیا ایران ایراک سب کو جو اس وقت سوپر پاور تھی جب اسلام کے سٹارٹ ہوا ان کو نشط نبود کیا لیکن جب ہم نے اسلامی تلیمات کو چھوڑ دیا تو جو اب ہماری کنڈیشن ہے نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے وہی تھی اور اب بھی ہم اپنی بیسک تلیمات سے دور جا رہے ہیں تو ہم سب کے حالات پاکستان کی حالات مسلم امہ کی حالات سب کے سامنے ہیں اب فیفٹی ٹو کنٹریز ہیں اس دنیا میں فیفٹی پلس مسلم کنٹریز ہیں لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ کرسچنوں کو یا جیوز کو بات کر سکیں اور جیوز صرف پانچ کروڑ آبادی ہے صرف پانچ کروڑ اور پوری کانومی جیوز نے کنٹرول کی ہوئی یہ تو لہٰذا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے ہمیں اپنی ڈائریکشن کی لائٹ میں قید عظم محمد جنان نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان کبھی بھی منورٹی میں نہیں ہیں مسلمان ایک قوم ہیں اور بیس لئے اگر ہم سٹیٹیسٹی کے لیے دیکھیں تداہت کے لیے آس سے دیکھیں تو اس وقت مسلمان منورٹی میں ہیں لیکن اگر دیفرنٹ اسپیکٹ میں دیکھیں کوالٹی میں دیکھیں اپنے اسلام کو دیکھیں تو اس وقت مسلمان منورٹی میں نہیں ہیں اوکی وہ ایک پرفیکٹ مسلمان ایک پرفیکٹ نیشن ہے اور اس وجہ سے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں ان کے رائٹ اسٹیبلش ہو سکے اور وہ سٹیٹ کہاں بنانا چاہتے ہیں اب اویسلی پوری سب کانٹینٹ میں مسلمان تھے جو کہیں منورٹی میں تھے کہیں مجورٹی میں تھے کہیں مسلمان کسی علاقے میں زیادہ تھے کسی علاقے میں کم تھے تو قیدی عظم نے کہا کہ جہاں مسلمان مجورٹی میں ہیں ان کو ایک علیہ دا سٹیٹ دے دی جائے تو یہ اس طرح نیشنل آئیڈنٹی تھی کہ مسلمان اپنے کلچر اپنی ثقافت اپنے کالر اپنے ریس اپنے تمام کی تمام چیزوں کے لیاس منورٹی میں نہیں ہے مسلمان ایک کمپلیٹ کورڈ کمپلیٹ پارفیکٹ ایک کمپلیٹ نیشن ہے پاکستان پریکٹیکل لبارٹی فادہ اسلامی سٹیٹ قائد اظم محمد علی جنہ نے سٹوڈنٹ کو اسلامی اکول پشاور میں تھرٹین جینوری نائنٹین فورٹی ایٹ میں خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے پاکستان کو اس وجہ سے حاصل کیا کہ ہم وہاں اسلامی تلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں کہ اسلامی تلیمات کو فل فل کر سکیں یہاں ایک کنفیوجن پائی جاتی ہے جو ہماری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہی کافی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قید اظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی پاکستان کو ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ ہم ایک ایسی اس پر اس کو ہم لیبارٹی تصور کرتے ہیں کہ جہاں جو اسلامی تلیمات ہیں ان پر ایکسپیرمنٹ کر سکیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسپیرمنٹ صحیح بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹ پوزیٹیو میں بھی جا سکتے ہیں اور نیگٹیو میں بھی جا سکتے ہیں تو لوگ یہ کروے کرتے ہیں کہ وہ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے اسلامی تیچنگ پر اسلام میں ایکسپیرمنٹ اسلام کی تلیمات پر ایکسپیرمنٹ اسلام اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہم اسلام کی تلیمات پر ایکسپیرمنٹ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں ہم کو اسلام کی تلیمات کو فلفل کرنا فالو کرنا ہے تو قائد اعظم محمد الجناہ کا میسج یہی تھا کہ ہم اسلام تلیمات پر عمل کر سکیں نہ کہ ہم ان پر تجربات کریں اور تجربات غلط ہوئے تو نو اس اس کو تلیمات کو فلفل کرنا ہے ہم نے اسلام تلیمات کو لاغو کرنا ہے تو یہ کنفیوجن ہے پلیس آپ اس کو انڈسٹینڈ کیجئے اور آئی ہوب کہ آپ اس کو انڈسٹینڈ کر پائیں گے آپ اس کے جو انسائٹ میں جو ہے وہ انڈسٹینڈ کریں ورڈ میننگ پر نہ جائیں کس کا ترجمہ کیا بنتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے ہیروز کو بھلا چکے ہیں ہم قائدہ عظم کی تلیمات کو بھلا چکے ہیں ہم علامہ اقبال کی تلیمات کو بھلا چکے ہیں تو بہاسیت قوم آج ہم دیکھے کہ ہم کہاں ہیں تو یہ تو اس کا تھا کہ قائدہ عظم نے جو اڈریس کیا قائدہ عظم محمد علی جنان یکم جلائی 1948 میں سٹیٹ بینک آج کی بنیاد رکھی سٹیٹ بینک آج پاکستان جو کراچی میں ہے ان کی افتتا کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ایک 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 نام سس ٹم لے کر آئیں جو اسلام کے آئین مطابق ہوگا کیونکہ جو ویسٹرن کلچر اس کو انڈسٹینڈ کر چکے تھے ویسٹرن کلچر کو جانتے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جو ویسٹرن کلچر ہے وہ جو ویسٹرن ایکنومی سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف پروائیڈ کر سکے لوگوں کو جسٹس دے سکے لوگوں کے لئے فلا و بیبوت پر کام کر سکے ہمینٹی پر کام کر سکے لیکن جو ویسٹرن کلچر ہے اس نے کیا کیا ویسٹرن کلچر نے تو ہمینٹی کے لئے پرابلم پرابلم کر دی انہوں نے سسٹم ہی ایسا دے دیا کہ جو امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا لیکن قید عظم کیا چاہتے تھے قید عظم چاہتے تھے کہ ہم اس کے اگینس سسٹم لائیں گے جو بیٹے سسٹم تھا وہ سود پر منحصر ہے سود پر کام کرتا ہے سود سے کیا ہوتا ہے غریب غریب تر ہوتا جو کرزہ لیتا اسے سود اترتا نہیں امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے لیکن اسلام سود کا کنسپٹ ہی نہیں اسلام میں تو زکاة کا کنسپٹ ہے لیکن ہم نے وہ سسٹم بھلا دیا جو قید عظم چاہتے تھے ہم نے ویسٹرن سسٹم کو ڈاپٹ کیا ہمارا آج پورا کا پورا سسٹم سود پہ چل رہا ہے عوام بڑی خوش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے شرعہ سود اتنا کم کر دیا شرعہ سود اتنا کم کر دیا شرعہ سود اتنا بڑھا دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے شرعہ سود کی جیزت دی ہے کیا شرعہ سود اسلام الو کرتا ہے نہیں سود کھانے والا اللہ سے لڑائی کرتا ہے اور جو اللہ سے لڑائی کرتا ہے کیا وہ جیت جائے گا کیا ہم پاکستان کو ترقی دے پائیں گے اگر ہم اسی سسٹم کو فالو کرتے رہے ہرگز نہیں تو لہٰذا جو قیدی عظم سسٹم نیشن تیوری ایٹ 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 سپورٹر اف نیشن تیوری اور ایٹ کنسیڈر مسلم ایٹ سپری نیشن ایٹ ایٹ سپیکٹ قیدی عظم محمد جنہ نیشن تیوری کے بہت حامی تھے اور نیشن تیوری کی بنیاد تو آپ سب کو پتا ہے کہ جب اللہ رب عزت کی ذات نے قائد عظم سوری جب اللہ رب عزت کی ذات نے شیطان کے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا تھا تو نیشن تیوری کی بنیاد وہاں ہی قائم ہو گئی تھی ایک بلیور اور ایک نون بلیور میں تو یہی بات ہے کہ دو قوم دو اس وقت ٹو نیشن تیوری اپلائی ہوتی ہے جب کوئی ریولیشن ہوتی ہے جب کوئی سرکمسٹانسز ہوتی ہیں جب کوئی ایونٹ وجود میں آتے ہیں اور بیس لئے جب بلٹش گورنمنٹ آئی اس کے بعد مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی تو تب ہی ٹو نیشن تیوری تیوری پر زور دیا تو یہی وجہ کہ مسلم قید آزم نے تیوری تیوری کے بہت اہمی تھے انہوں نے کہا کہ مسلم آر نیشن بائی ایوری رائٹ تو اسٹیبلش دیر سیپر ہوم لینڈ دی کین اڈاپٹ اینی مین تو پرموٹ اور پرٹیکٹ دیر سپیرچول مورال ایک سوشل پولیٹیکل اور کلچر انٹریسٹ کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک نیشن ہیں اور وہ اپنا سیپرٹ ہوم لینڈ کریئٹ کرنا چاہتے جہاں وہ اپنی اکانومی اپنی مورال ویلیوز اپنی سپیرچوالٹی اپنی سوشل پولیٹیکل کلچر انٹریسٹ کو کلچر اسپیکٹس کو اپنی مذہب کے مطابق اور اپنی ازادی کے مطابق کرسکیں تو یہی ٹو نیشن تھیری تھی نیکس ہم بات کرتے ہیں سیپرٹ سٹیٹس آف مسلم قائدہ محمد علی جنان نے ٹوئنٹی تھری مارچ نائنٹین فورٹی میں ایک سیپرٹ سٹیٹ سٹیٹس دیا مسلم کا انہوں نے کہا کہ کوئی پی ایسا لو کوئی پی ایسا ایکٹ ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا جو مسلمانوں کے سٹیٹس کو ڈینائے کرے جو مسلمانوں کو ایک قوم ہی نہ تصور کرے اوکی نیکس میں بڑھتے ہیں ڈیمانڈ فار دا سیپرٹ ہوم لینڈ قید عظم محمد علی جنان انہوں نے 23 مارچ میں اپنے پریزیڈنچل اڈریس میں یہ بات بتائی یہ اڈریس کیا کہ مسلمانوں کے لئے ایک علیدہ ملک ہونا چاہیے اور وہ کیوں علیدہ ملک چاہتے ہیں انہوں نے یہ اڈریس کیا انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہندو ہے اور مسلم ہے وہ ڈیفرن ان کا ریلیجن ہے جو ہیروز مسلمانوں کے ہیں جو ہسٹری مسلمانوں کی ہے وہ completely ڈیفرنٹ ہے ہندووں سے اور جو ہیرو ہندو کے ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں ہندو کے مسلمانوں سے کمپلیٹ ہے مسلمانوں سے ڈیفرنٹ ہے اور جو سب کونٹینت ہے وہاں مسلمان اور ہندو ایکوال امورٹ میں نہیں ہیں منورٹی اور میجورٹی کی سٹیٹیسٹک ریشو پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں قید عظم نے کہا کہ ایک پارٹیشن اور سب کونٹینت is essential for that both مسلم and ہندو for the peace اوکی تو اس وجہ سے انہوں نے ٹو نیشن تھیری کی بات کی ایک دفعہ کسی صحافی نے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو الہدہ قوم ہیں تو قید عظم نے جواب دیا کہ جو مسلمان ہے وہ چھیں فٹ نیچے دفنایا جاتا ہے اور جو ہندو ہے وہ چھیں فٹ اوپر جاتا ہے چھیں فٹ اوپر کا مطلب جب ہندو کو جلایا جاتا ہے جو ان کی راہ ہوتی ہے بعد جلانے کے بعد ان کی راہ کو چھیں فٹ اوپر اچھال دیا جاتا ہے اور انہیں بتایا کہ جو مسلمان ہیں وہ گائے کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہندو ہیں وہ گائے کا یورین یعنی پیشاک اور گوبر کو مقدس گردانتے ہیں مقدس سمجھتے ہیں تو ہر اس پوسیبل کہ یہ ایک نیشن کیسے ہو سکتے ہیں تو اس وقت صحفی وہ لا جواب ہو گیا تو یہی وجہ تھی کہ قائد ازم ایک سیپرٹ سٹیٹ چاہتے تھے نیکس اگر ہم بات کریں کہ پرموشن آف اسلامی کا ایڈیولوجی قائد ازم محمد علی جنان نے فرسٹ اکتوبر 1947 میں آفیسر سے خطاب کرتے کہ کہ سٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ایک ہمارا مشن ہے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں اپنی مرضی سے اپنے سوشل کلچر کے مطابق رہ سکیں اور وہاں ایسا سوشل کلچر سیٹ اپ کیا جائے جہاں سوشل جسٹس ہو اور جہاں اسلامی کا ایڈیولوجی ہو اس می ڈیٹ کے سوشل جسٹس اسلامی کا ایڈیولوجی سٹیٹ کی بنیاد ہو جہاں لوگ اپنے سوشل کلچر کے مطابق رہ سکیں یہ انہوں نے افیسرز کو خطاب کیا تھا جو افیسرز ہوتے ہیں ایڈمنیسٹریٹر ہوتے ہیں وہ سٹیٹ کو رن کرتے ہیں تو انہوں نے سٹیٹ جو افیسر تھے ان کو اعتماد ملیا نیکس ہم بات کرتے ہیں نائنٹی سیون ٹو نائنٹی تھرٹی نائنٹی الیکشن اس دوران الیکشن ہوئے تھے اور صبح الیکشن تھے اور اس وقت جو سب انڈیان مجورٹی تھے جو ہندو تھے سرمایہ کاری یعنی اس کو گورنمنٹ میں کی ایکٹیوٹیز ان کو پروائیڈ کر دی گئیں تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیا مسلمانوں پر ٹورچر کرنا شروع کر دیا تو جس کی بنا پر قیدہ اظم کنویس ہوئے کہ مسلمانوں کے لئے سیپرٹ سٹیٹ چاہیے انہوں نے کہا کہ جو بلٹن ہے جو بلٹش مسلمانوں پر اول کرنا چاہتی ہے انڈیا پر اول کرنا چاہتی ہے اور جو مسٹر گاندی ہے اور جو کانگرس ہے وہ مسلمانوں اور انڈیا دونوں پر اول کرنا چاہتے ہیں بٹ جو قید اظم تھے وہ چاہتے تھے کہ نہ تو ہم گاندی کو اپنے اوپر حکومت کرنے دیں گے نہ ہی ہم بلٹش کو اپنے اوپر حکومت کرنے دیں گے بلکہ ہم ایک سٹیٹ ازاد لیں گے ہم فری ہوں گے اپنی مذہب کے مطابق کیونکہ جب انہیں نائنٹین تھرٹی سیون ٹو نائنٹین تھرٹی نائن میں جب ہندوں کو موقع دیا گیا پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں تو انہوں نے مسلمانوں کے اگینس جانا شروع کیا پہلے بھی اگینس سے مسلمانوں کے اگینس زیادہ چلے گئے مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کیا تو اس وقت قیاد اعظم نے کہا کہ نہ ہم گاندی کو حکومت کرنے دیں گے اپنے اوپر نہ بریٹش گورنمنٹ کو ہم ازاد رہیں گے تو یہ تھی ڈیوڑی ایڈیوڑی 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 مہمد علی جنہ تو اب ہم اس کے کنکلوزی کی جانے بنتے بڑھتے ہیں قید اعظم محمد علی جنہ قید اعظم یہی چاہتے تھے کہ جو ایڈیوڑی ہے وہ اسلامی ایڈیوڑی پاکستان کی اور اس کے لیے انہوں نے سٹرگل کی اور ان کی تمام اقوال میں تمام کے تمام ایڈریسی میں جو ایک رنگ پایا جاتا ہے وہ اسلامی کلچر کا پایا جاتا ہے ویسٹرن کلچر کا ہرگز نہیں وہ ویسٹرن کلچر کے ہرگز اہمی نہیں تھے وہ اسلامی لائزیشن کو لانا چاہتے تھے تو دیر سٹوڈنٹ یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر آئی کنسرن کر سکتے ہیں آپ کی اٹینشن کا بہت شکریہ اور آپ ہنستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا اور ایک اور بات جو مجھے فرسٹ میں کہنے چاہیے تھی لیکن مجھے لاسٹ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک ہو کیونکہ میں فرسٹ رمضان کی شام کو بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ کو شاید کل یا کب تک پہنچے لیکن آپ کو میری طرف سے بہت مبارک ہو اللہ رب رب رزت ہمارے لئے آسانیہ کرے اور اس رمضان کو ہمارے لئے بہتر کرے اور کائنڈلی کائنڈلی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور جو بھی ویشز ہماری اس کو پورا کرے اللہ آپ کا اور ہم سب کا حام یو ناصر اللہ حافظ